تو دیپاولی کا جشن تو ہو گیا پٹاکے بج گئے آتیس بازی ہو گئی لیکن اس کا اثر کس طریقے سے پڑھتا ہے لوگوں کی زندگی میں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے بھارت میں زہریلی ہوا سے جو موت ہوتی اس کا آکڑا بہت بڑا ہے وہ آکڑا ایک بار آپ کو ہم بتا دیتے ہیں ایک سال میں جو موت ہوئی ہے زہریلی ہوا کے قارن وہ اکیس لاکھ لوگوں کی جان گئی ہے جو پردوسرل ہے بھائی پردوسرل اس کی وجہ سے ایک مہینے کے اگر ہم بات کریں تو ایک لاکھ پجہتر ہزار لوگوں کی جان گئی ہے اس زہریلی ہوا کے قارن اور ایک دن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ستاون سو لوگوں کی جان گئی ہے اور شروع تھا اسٹیٹ آف گلوبل ائر 2021 تو یہ پوری تصویر ہے اور زہریلی ہوا کس طریقے سے لوگوں کو بیمار کر کے مار رہی ہے یہ ہم آکڑا کو بتا رہے ہیں دلی کے پاس سائیبر سٹی گروگرام میں بھی جم کر آتیز واضی ہوئی جس کے وجہ سے دیر رات بارہ بجے علاقے کا ایک یو آئی چار سو کے پار خطرناک اس طرح پر پہنچ گیا گروگرام سے ہم آپ کو ریپورٹ دکھائیں گے لیکن یہ حال کیول دلی کا نہیں بلکہ دلی انسی آر کے جو چھتر ہے اور آسفاس کے جو علاقے ہیں ہر زگا یہی تصویر دیکھنے کو ملی ہے اور ہم گروگرام کی بات کریں تو آپ دیکھیں یہ جگمگاتی بڑی بڑی عمارتیں آپ کو ضرور دکھ رہی ہیں لیکن اب یہ عمارتیں جو پٹاکے کا دھوان ہے اس کی چادر میں لپٹی ہوئی ہے اور اب مشکل یہ ہو رہی ہے کہ سانس لینا بھاری پڑ رہا ہے دلی انسی آر میں کی تو یہاں پر بھی جم کر آتیس واضح ہوئی لوگوں نے جم کر پٹاکے پھوڑے اور دیر رات بارہ بجے ہی ایک یو آئی جو یہاں کا تھا وہ چار سو کے خطرناک اس طرح کو پار کر گیا تھا گروگرام سے موہد کی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں سائبر سٹی گروگرام ایک گیس چیمبر کی طرح دیوالی کے ہی کچھ گھنٹوں کے بعد تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے میں موجود ہوں گروگرام سے گزرنے والے راشتے رازمار 48 پر اور میرے قریب ہے گروگرام کا سائبر سٹی کا وہ علاقہ جو کی گروگرام کی پہچان مانی جاتی ہے اکثر آپ نے تصویروں میں اس بیلڈنگ کو دیکھا ہوگا اور اس ہائیوے کو دیکھا ہوگا جب ہم دلی سے آتے ہیں تو سب سے پہلے گروگرام میں آتے ہی یہی جو بیلڈنگیں ہیں یہی وہ سڑک ہے جو دلی سے آنے والے لوگوں کا سواگت کرتی ہے اور اس جگہ پر اگر آج حالات آپ دیکھیں گے تو جو پولوشن ہے اس کا ستر جو ہے کافی بڑھ گیا ہے یعنی کہ 309 ایکوائی سے لے کر کے 362 ایکوائی لیول جو ہے گروگرام میں درج کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ 12 بجے کے بعد یہ تصویریں ہیں اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 12 بجے تک لوگوں نے دیوالی منائی ہے مگر دیوالی بنانے کے بعد جو دھوا ہے پٹاکو کھا وہ اب سیدھے توڑ پر دکھائی دے سکتا ہے اور دکھائی دے رہا ہے یہ گروگرام کے NH48 کی تصویریں ہیں جہاں پر آپ خود دیکھ پا رہے ہوں گے کہ جو ویزیبیلٹی ہے وہ پورے طریقے سے خراب نظر آ رہی ہے جو بیلڈنگیں کل تک صاف نظر آتی تھی وہ بیلڈنگیں اب صاف نظر نہیں آ رہی ہے میں دوسری طرف بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دوسری وہ بیلڈنگیں ہیں جو کی دلی سے گروگرام آترکت اُلٹے ہاتھ کی طرف پڑھتے ہیں یعنی لیٹ سائٹ پڑھتے ہیں اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ویزیبیلٹی جو ہے وہ کم نظر آ رہی ہے تو ایسے میں ایک وائی لیول جو گروگرام کا اب تین سو باسد تک جا پہنچا ہے تو کیا جنہا پرشانسن جو لگاتر دعوے اور وعدے کرتا تھا کہ پردوشن اس طرح کو نہیں بڑھنے دیا جائے گا تو ایسے میں کیا صرف ایک توہار سے ہی یہ پردوشن اگر بڑھ گیا تو آنے والے سمیں کے اندر آخر کیا ہوگا تو گروگرام کا حال آپ نے دیکھ لیا لیکن دلی کی بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دلی کے ہوا میں کس طریقے کا زہر اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایک ایو آئی انڈیکس کی استطیق دلی کے الگ علاقوں میں کیا نظر آ رہی ہے تو دلی کی ہوا میں جو زہر ہے وہ آپ دیکھئے ائر کوالٹی انڈیکس اگر ہم بات کریں سال در سال بات کرتے ہیں دو ہزار بیس میں دیوالی کے ایک دن پہلے تین سو تالیس ہوا کرتا تھا ایک ایو آئی لیکن دیوالی کے بعد چار سو چودہ پہنچا اور دیوالی کے ایک دن بعد چار سو پہنچ گیا اگر ہم بات کریں دو ہزار ایوز کی تو دیپاولی کے ایک دن پہلے تین سو چودہ انڈیکس میں تھا دیپاولی کے دن تین سو بیاسی پہنچا اور دیپاولی کے ایک دن بعد چار سو باسٹ پہنچ گیا ہم سال دو ہزار بائیس کی بات کریں تو دیپاولی سے ایک دن پہلے دو سو انسٹ تھا ایک ایو آئی انڈیکس دیوالی کے دن تین سو بارہ ہوا اور دیپاولی کے ایک دن بعد تین سو تین ہوا بات دو ہزار تیس کی کریگر دو دیپاولی کے ایک دن پہلے دو سو بیس تھا ایک یو آئی انڈیکس دیپاولی کے دن دو سو اٹھارہ پہنچا باریس ہو گئی تھی اور دیپاولی کے ایک دن بعد تین سو اٹھاون ایک یو آئی انڈیکس پہنچ گیا تو یہ ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سال در سال دیپاولی کا پٹا کے بچتے ہیں اور اس کے بعد استطیعہ خراب ہو جاتی ہیں تو دلی کی ہوا میں زہر کس طریقے سے بڑھ رہا ہے یہ پوری تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دو ہزار پندرہ کا بھی آخرہ دیکھ لیجئے دو ہزار انیس تک دو ہزار انیس میں دیپاولی کے ایک دن پہلے دو سو ستاسی تھا ایک یو آئی انڈیکس دیپاولی کے دن وہ تین سو سیتیس ہو جاتا ہے بڑھ کر اور دیپاولی کے ایک دن بعد تین سو ارسٹھ وہ پہنچتا ہے یہ پورے سال در سال ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں اب دو ہزار اٹھارے کی بات آپ کر لیجئے دو ہزار اٹھارہ میں دیپاولی کے ایک دن پہلے تین سو ارسٹھ تھا یہ انڈیکس دو دیپاولی کے ایک دن بعد دو سو اکیاسی ہوتا حالانکہ اس سال بھی بارش ہو گئی تھی اور دیپاولی کے ایک دن بعد تین سو نبے ایک یو آئی انڈیکس پہنچ گیا ہم بات اگر دو ہزار سترہ کی کریں تو تین سو دو تھا دیپاولی کے ایک دن پہلے دیپاولی کے دن بڑھ کر وہ تین سو انیس ہوتا ہے اور دیپاولی کے ایک دن بعد چار سو کو پار کر جاتا ہے جو بہت خطرناک ہے جان لیوہ بھی کئی معاملوں میں ثابت ہوتا ہے تو دوہزار پندرہ کی بات کرتے ہیں تو تین سو ترپن تھا دیپاولی کے ایک دن پہلے اور دیپاولی کے دن وہ تین سو تین تالیس پہنچتا ہے اور دیپاولی کے ایک دن بعد یہی ایک یو آئی انڈیکس تین سو ساٹھ کو پار کر جاتا ہے تو اس طریقے سے دیپاولی کی جو ہوا ہے وہ پٹاکوں کی وجہ سے لگاتار زہریلی ہو رہی ہے دوہزار پندرہ سے آکڑہ ہم نے آپ کو دکھا دیا